بسم اللہ الرحمن الرحیم بخاری صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمتوں کے سمندروں کو بھر دیا اور حکمتوں کی کہناتوں کو پرو دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں جیسے آتا ہے کہ 99 فیصد علم آقا دوجہان صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا اور ایک فیصد ساری کے ساری امت کو دیا گیا بخاری صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ حدیث ہے جب کسی کو الویدہ کہتے ہیں اور کسی کو رخصت کرتے ہیں تو اس وقت ایک دل سے جو دعا ہر ماں اپنے بچوں کو کہتی ہے اور ایک دوست اپنے دوسرے دوست کو کہتا ہے اور ایک دل دوسرے دل کو کہتا ہے کہ اللہ کے حوالے اللہ آپ کو اپنی فضل اور اپنے امان میں رکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ہر ایک امت یہ تو یہ ہے کہ مسلمان کا مسلمان سے رشتہ بدلا دیا کہ جہاں ایک ماں اپنے بیٹے سے جتنی محبت کرتی ہے مسلمان دوسرے سے محبت کرے اور ساتھ بھی بتا دیا میں آپ کے دین کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں میں آپ کی امانت کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں میں آپ کے عمل کا بہترین انجام اللہ کے حوالے کرتا ہوں سب سے پہلے کیا آیا کہ میں آپ کی بندے کی چاہت یہی جو دیئے کہ اس کی گاڑی محفوظ رہے اس کا گھر محفوظ رہے اس کی جان محفوظ رہے اس کا مال محفوظ رہے لیکن آقا عزو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رخ دیا تربیت فرمائی کس چیز کی طرف کہ اللہ تعالی سب سے پہلے آپ کا دین میں اللہ کے حوالے کرتا ہے آپ بہر جائیں تو آپ کا دین محفوظ ہو آپ بہر جائیں تو آپ کی جو دینداری ہے وہ محفوظ رہے آپ گھر سے نکر رہی ہیں تو آپ جس مقصد کے لئے جا رہی ہیں جس انجام کے لئے جا رہی ہیں اور جس نتیجے کے لئے جا رہی ہیں وہ بھی بڑا بہترین ہو تو ان دعاوں کا اتمام کرنا چاہیے اس میں نور نبوت اور نبوت سے فیض مل رہا ہے